اگر کوئی جگہ اتنی دور نہیں ہے جہاں جرم کے پاؤں میں قانون اپنی فولادی زنجیریں پہنا نہ سکے کھلنا نہیں اپنی جگہ سے مقتار سنگھ سنا ہے جیس بازار سے تم گزرتے ہو بازار خالی ہو جاتا ہے چکانے بند ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے شہر میں کرفیو لگ گیا ہو اور لوگ تو کیا سنا ہے پولیس والے ہی تمہارے نام سے کافتے ہیں لیکن ہم کا اپنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ ایک زندہ موت ہے جو میرے سامنے آکے کھڑی ہو گئی اور میں میں اس کا سامنا نہ کر سکا ایک آدھی ہے جس کا نام ہے شہنشاہ جس تھانے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تھانے کا تھانے دار مہیم پولیس انسپیکٹر ویجائی کمار شیواشتر اس کے سامنے میری آنکھوں میں اس طرح آنسو بھیں گے تو اس کا کیا حل ہوگا رشتے میں تو ہم تمہارے بباپ ہوتے ہیں نام شہنشاہ ارطی اتار رہا ہوں شہنشاہ کی ججہ جاندو نئے زبانے کے راوان اس کے نام سے اسی طرح کافنے لگے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے سونے کی لنکہ میں بیٹھا راوان کامتا تھا راوان کے نام سے راوانت میں اس کی زندگی کو موت کا کفن پہنا دوں گی ترہا اس رسی کو غور سے دیکھو جیکے اس میں تمہیں انسپیکٹر شیواشتر کی لاکش لٹکتی ہوئی دکھائی دے گی ایک بیبس ویدوہ دکھائی دے گی ایک بیٹا دکھائی دے گا تم ہو کون انسپیکٹر شیواشتر کا بیٹا انسپیکٹر ویجے کمار شیواشتر تمہارے جیسے مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے پولیس کی وردی کافی نہیں تھی اسی لئے شان شکلی باز پہنم پنام